خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گی تو دنیا اومد آئے گی یہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے انہوں نے اس کو جیل میں بن کیا ہوا ہے پر میں نے عدالت سے ایک گزارش کی کہ ان کو تو کیا ہمارے برکر اور سپورٹر ان کو پروٹیکشن نہیں ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور میں نے یہ کہا کہ ہمارے کسی بھی پارلمنٹیرین نے گزشتہ جتنا بھی یہ ہوا ہے گزشتہ پانچ مہینوں سے کوئی ایک جمعہ پڑھنے نہیں گیا کیونکہ اتنی سختی وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے جمعہ بھی پڑھنے جائے جنازہ بھی پڑھنے جائیں تو وہاں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے لہٰذا مربانی کر رہے کمپلینڈ نہ فائل کرے اور ہمیں ٹائم دے دے کمیشن نے ہمیں ستائیس تاریخ تک ٹائم دیا ہے ہم اپنے ایسٹ انشاءاللہ فائل کر دیں گے اور سپرے کمیشن نے وہ پتا انہول کر دیا کمیشن نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا کہ ہم آپ کو بیٹھ کا نشان الارٹ نہیں کریں گے یہ ہماری سپورٹر ورکر اور پارٹی کے لیے سب کے لیے بڑا ایک کنسن کا میٹر تھا الحمدللہ جس میں ہیرنگ تھی میں پیش ہو گیا کمیشن سے ہم نے گزارش یہی کر لی کہ الیکشن ہم نے بروقت کر لیا تھے جو ڈیلے ہو گیا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے تھا اور اس کو الیکشن کمیشن نے پہلے کنڈون کر لیا تھا اور آئین میں سارے آئینی تقاضی پورے کر دیا گئے تھے الیکشن کمیشن کے لاؤپ اس کی طرف سے یہ ابجکشن دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی ڈیلے الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کو کنڈون کر لیا تفسیری فیصل آباد میں آئے گا اور ہمارا لاؤپ کر دیا تو یہ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اپنا بیٹھ کا نشان واپس مل گیا دیکھو یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ غیر عینی غیر قانونی ہے اور سپریم کورٹ کی دنیا جہان کی ججمنٹس ہے اس میں سپریم کورٹ نے دو اصول مسلم اصول جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرنسپلز وہ یہ توے کیے کہ آپ کا ٹرائل فیر ہوگا جس کا مقصد یہ ہے ٹرائل آپ کا فیر ہوگا جس کا عینی مقصد یہ ہے کہ جج انباعث ہوگا اور وینی واب ٹرائل اوپن ہوگا کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ ٹرائلوں میں کروا دے اور لاس ٹائم انہوں نے جو نوٹفیکیشن ایشیو کیا اس کو دیکھیں اور کل جو نوٹفیکیشن ایشیو کیا ہے آپ انتیس آگست کا نوٹفیکیشن اٹھا لیں اور آپ بارہ سپٹمبر کا نوٹفیکیشن اٹھا ہے دونوں میں فرق ہے یہ اس میں ہر مرتبہ ایٹ کرتے ہیں اور یہ برڈن جج صاحب پر ڈالتے ہیں جج صاحب کہتے ہیں سیکیوری ٹیرس کے اگر خان صاحب ایک سو اسی کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں تین سو پیشیاں بگت سکتے ہیں ان کا پورا ٹرائل تو شخانہ میں چل سکتا ہے اور اس میں حکومت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایور اپ ایڈ بھی آ سکتے ہو آپ ایڈ جی ایون نہ جائیں تو پھر اس کا ٹرائل سیکیوریٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے آٹک میں منتقل ہو سکتا ہے میں کہہ تو یہ بڑا غیرہینی کام ہے یہ صرف خان صاحب کی مقبولیت سے گبرائی ہوئے ہیں خان صاحب آٹک سے چل کے آئیں گی دنیا امڈ آئے گی یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کو جیل میں بن کیا ہوا ہے ہمیں امید انشاءاللہ ہائی کورٹ پیسل کرے گی ہائی کورٹ عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے میں عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرے یہ آپ کا عود جو ہے نا اس کا تقاضہ ہے کہ لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ کرے لندن سے کہہ مخبر سامنے آگئی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ہی سکتو بھر پاکستان میں ہوں گے تو اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا وہ لاہور میں خیام کریں گے یا دیالا جیل ہی ہو جائیں گے دیکھو نواز شریف نے پہلے سی بڑی لیٹ کر دی ہے وہ اس کو پہلے آنا چاہیے تھا اور اس کے خلاف ججمنٹ ہے اور اس کے جو اپیلیں تھیں ہائی کورٹ میں وہ اپیلیں ڈسپس ہو چکی ہیں یہ لاہور اس لئے آنا چاہتا ہے شاید اس کو صحیح اڈوائس نہیں ملی ہے ان کا خیال ہے لاہور آنگا تو یہ اسلامباد کا کیس نہیں ہے میں وہاں آرسپ نہیں ہوں گا لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پیٹرل گورنمنٹ کا کیس ہے نیب کا کیس ہے وہ جہاں بھی ہوں گے اس کی ایگزیکیوشن میں وہ سیدھا آئیں گے جیل جائیں گے اور جیل سے پھر واپس آئیں گے پھر اپنے اپیلوں کو ریزرکٹ کرائیں گے پھر اس اپیلوں پہلنگ ہوگی اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر الیکشن لڑ سکیں گے آدھروائے دس سال کے لیے ڈسکوالی پائیڈے ہوئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالت کے ایک چیف جسٹس سے چینج ہونے سے فرق نہیں آنا چاہیے عدلیہ کو مسلم موصول سامنے رکھتے ہوئے قانون اور ان کے مطابق بڑھنے چاہیے جیس صاحبان آتے جاتے ہیں لیکن سپریم پورٹ کی جو اصول ہے وہ ملہوزی خاطر ہونے چاہیے مجھے امید ہے یہ بہتری لائیں گے جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو رمیڈی کریں گے اور اور بہتری لے کے آئیں گے قاضی فائیسہ صاحب ایک اپ رائٹ جج ہے میں سمجھتا ہوں وہ انصاف کریں گے سر ایک اور پیٹرن اپنائے گے ساماتے کوئی کی چیف جسٹس سے ساب کہ وہ فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں لیکن جاری بھی ہی کرتا ہے اور وہ تب جاری ہوتا ہے جب وہ غیر محصر ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہوئی کیا پیٹرن ہوں دیکھیں اکثر جو فیصلے محفوظ کر لیتی ہیں کبھی جلدی فیصلے آ جاتے ہیں کبھی بعد میں آ جاتا ہے لیکن جو قانونی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض کیسز بہت اہم ہیں اگر آپ ان کے بھی فیصلے محفوظ کرو تو چمیگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں عدالتوں پر قویسٹن اٹنا شروع ہو جاتے ہیں انگلیاں اٹنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے اس کو وائٹ کرنے کے لیے بعض کیسز کی سنسٹیو نیچر کو مدنظر رکھتے ہوئے شارٹ اڈر کرنے چاہیے لیکن پیسلیں پرولانگ نہیں کرنے چاہیے خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور کرمنل کیس میں انوال ہے وہ کبھی بھی پرولانگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں تو جل سے جل پیسل آنا چاہیے میاں صاحب کسی جیل کے لیے دیکھیں جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ لیکن وہ ہر صورت جیلیس جائیں گے یہ اس کے امخیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں گا ماسی کا اگر نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ مون سے تعلق رکھنے والے وقلہ اسلام بات کے اندر ایک کنونٹن کر رہے ہیں تو اس وائلے سے کیا کہیں گے کیا یہ وقلہ کے اندر نہیں ہمارے وکیلوں میں ہوتے رہتے ہیں ہمارے مختلف گروپس ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن سارے قانون کی بالہ دستی کیلئے کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ارمنشن بلا رکھی ہے اور اس میں وہ میرے خال کوئی زیادہ تر پراپٹی جو پلارٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں وہ وقلہ کے ویل پیر کیلئے اس کیلئے ہیں تو وہ ہوتا رہتا ہے لیکن